زینب خدا حافظ صدا دے تے تے یہ سرور ورن زینب خدا حافظ کرو روک ست ہمیں عاقر ورن زینب خدا حافظ روک ست ہمیں عاقر عاقر ست دیکھن ست دیکھن موسیقی موسیقی اے شہد جہاں خدا حافظ اے محمد کی جان اے محمد کی جان نام شبیح نبی حسین کی جان پر نوجوان پر نوجوان اے شہدی کے تشنلب جانی ازغرے زبا خلا میں ازغرے زبا خدا جبران میں سکت احمد مختار گر گیا سید غریب بے قصو بیار گر گیا اہلے وہ تنکا سامرا سالان گر گیا لشکا تمام ہو گیا جنگا گر گیا آمان آمان دو ناش مشرقین کو نوکوں سے برچیاں پکرا دو زین کو جس روز تھا یہ حشر یہ ماتم یہ شور شر آمان پہنچا ایک مسافر غرب زدہ ادھر نکلا تھا گر سے شوکے نجف میں وہ پشتہر چھوڑے ہوئے بطن ہوئے ہو گزرا تھا تا تاں بر دیکھانے ماں کو عشق خدا کے ولی کہا مشتاق و زیارد مشتاق و زیارد عباری قناة پہوچا جو کربلا میں تو دیکھا یہ اس نے حال تنہا کھڑا خیج مسافر لہو ملا پوجہ ستن کی گرد ہوئے آماد اے کتاب چلتے ہیں تیر پانی کا گتا ہے جب سوا عز بس کے اہل درد تھا بیتاب ہو پانی کے مانگنے بھی جگراب ہو گیا کہنے لگا لرس کے وزی خدر و نیک نام اللہ کس قدر ہے پراشو بی مقام دریا خدا نے خلق کیے بحر فیضیام مرتا ہے بے اجلی ستم کشتش ناکام ان سے بشر درے جنے خوف خدا جب بھی نکل جلو یہ ڈہنے کی جانے دو چار گام چلتے یہ سوچاؤ نامور مظلوم کی دعا میں غیاترہ کاثر واللہ پر جزید ہے ہم کھئے خوش رہے کر لی جائے تمہا سے دعا ہاتھ بات کر دیتوں میں اس کے پاس چلو جو خدا آسا ہو مشکلے جو یہ لے کا دعا کرے آیا جو کا عفتہ ہوا وہ شاہدی کے پاس کی عرض السلام علیکہ فلن کا ساس ارے مولا جواب دیکھے یہ بولے بدرد و یاس آنا ہوا کدھر سے تیرا ہے خدا شیداز ارزستے کی بولا شاہد ترکھار دوستا ہے بھوک شوق میں چھوڑا ہے میں نے کھر دوستا ہے بھوک شوق میں چھوڑا ہے میں نے کھر حسرت یہ ہے نصیب کرے یاوری اگر پہلے تو ہوں نہ جب کی زیارت سے بہر و بر منظور پھر وہاں سے مدینہ کا ہے سفر پہنچوں گا دولتے ہیں اگر سر سوڑ کے ریسے میں موت آئی تو بوجا بیس میں فرما ہو یا اپنے کے مدینے میں کیا ہے کام ارزستے کی وہی تو ہے دنیا میں ایک مقام اس سر زمین پہ ہے میرا آقا میرا امام برسوں سے جس کے عشق میں روتا ہوں صبح و شام حیدر کے جان لوگ ہیں شہے مشرف ہیں صدقے میں اس جگہ کے وہی تو سین ہیں یہ سنا کے آپ آئے مصابت کے متصل اور بھیلا کے دونوں ہاتھ کا آگلے تو مل ہاں بھائی سچ ہے صدمہ فرخت جانگ سل اس دم بہل گیا تیرے آنے سے میرا دل طاقت کیا آگی نہیں آتا ہے وہ ہے چہرا تیرا نظر نہیں آتا ہے دو چہرا تیرا نظر نہیں آتا ہے دو میرا ہے اب یہ حال کے زخموں سے چور ہوں چنگل میں مہت آئی ہے بستی سے دور ہوں ایک خاک سارے بندے ربِ غفور ہوں عالم ہے اس کی ذات کے میں بے فسور ہوں کہنے میں بات آئی ہے یہ کچھ گلا نہیں تنتیس رہا ہے آج کے پانی تنتیس رہا ہے آج کے پانی تانی تسلیم کی جوستے تو بولے شہناب ارے کمرِ علی پہ جا کے پہ کہنا بزر سلام آتے ہے آپ دردوں مسیبتے سب کے کام ارے یہ بے قدو غریب بھی غیاب کا غلاب تنہا ہوں دشمنوں میں خوڑا کے لیے جیئے بنجا میں زبا کول میں زرا کے لیے جیئے سنگر بیان شاہ رہی ثبت کی لطاف حضرت سے عرض کی کے نہ جائے گا یہ غلاب بس جی چکا بہت یہی مرنے کا ہے مقام وہ چام چاہیے کہ رہتا بہش نام تیدار ہو نہ کر کے ربارہ کرو گا میں آمبر کے شہرِ حق کی زیارت کروں گا میں ہمبر کے شہرِ حق کی زیارت کروں گا میں ہمبر کے بولے شہر ہاں خسم نہ خوا رستا ہے یہاں سے راز بسے گا نہ جب کو جا بچنا میرا محال ہے ارے گر جانتی تو کیا اے بھائی تُو ہے صاحبِ دختر نہ لے رضا دامن کو آسو سے بھگو دی ہے رات میں پیدی تیری 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 رو possy est بھی رتی کا ذکر سن کے ہے wsp کریں یہ وہ بولہ و رد خشقصان فرمائی ہے جہناب سے کس نے کہا یہ حق آگا ہا انس سے کوئی نہیں خیر سلجنام شاہد ہے علم غیب میں بھی آپ کو کمام ہر شہ کا علم آپ کو علم بے قسی میں ہے یہ تو صفہ دیوہ میں ہے یا یہ تو صفہ دیوہ میں ہے یا عطلہ یہ برائے خدا مجھ کو اپنا نام فرمایا بے نوا وطنہ وردیشتا کا ختموں پہ لوٹ گئے بگارہ وہ دردناک ادھار اقدس وعالہ میں کیا ہے باق بدلائیے کے غب سے میرا دل ہے چاہ چاہ ارے چھپو گئے تڑکنے پہ اس کے امام پاک یہ تو نہ کہنے کے شاہ مشرق ہے مولانے سر جھکا جہاں میں ہوتا ہے مولانے سر جھکا جہاں میں ہوتا ہے یہ کودا کہ سکے کے شاہ مشرق ہے مولانے سر جھکا جہاں میں ہوتا ہے مولانے سر جھکا جہاں میں ہوتا ہے اللہ کربلا بابا غریب بطن بابا شہید کربلا حسن کو زہر دل وایا گلات مو سے کٹ وایا حسن کو سہر دل وایا گلات مو سے کٹ وایا مٹایا رفت رفت یوں نشان پنجتن بابا شہید کربلا کربلا جب پریشاں ہوئی مولا بابا کی جماعت رن میں ہر نمازی کو پسند آئی اخامت رن میں خبل دین کیا خرد عباد اترن میں شکل مہرا بنی شکل مہرا بنی شہاد خرد رائد غل ہوا اس کو امامیں تو جہاں کہتے ہیں دیووں کے سائم شبے دیووں کے سائم شبے دیووں کے سائم شبے حق سے دریچیں ہوئے پھر دوس کے بعد تپتن کھل گئے ترہائے فلک سر تاپا ایک بیک اٹھ گئے سو پردے عرشِ عالی انبیاء ملک حرق انبیاء ملک حرق مجھے شرق قدردان اس کا میں ہوں میرا شناسا ہے یہ کیوں نہ ہوں میرے محمد 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 یہ وہ طاقت ہے جو تنہائی ادا کرتے ہیں میری عاشق چھے شمشیر رہا کرتے ہیں سر خلم ہوتا ہے وہ شکر ادا کرتے ہیں ہم نماز اس کے چنازے کی جو پڑھوائیں گے تم بھی جانا کے رسولانے تم بھی جانا کے رسولانے ایسا جائے میم بسم اللہ زبان سے جو کہا بسم اللہ نیزہ مارا اب ویوب نے لپر ناگا درز سیدانیا چلائیں کے اینا اللہ آئے ظلم نماز آئے ظلم نماز آئے 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 خطل کو آئے آب و غزہ کی محلہ جان زہرہ کو نہ دیں بارے جان زہرہ کو نہ دیں بارے خدا کی محلہ ناگا آئیے آواز کے اما صدقے میرے ماجا فدا میں تیرے خربہ صدقے کون کون آج ہوا تجھ پے میری جا صدقے شیر کتنے ہوئے کتنے ہوئے شیر کتنے ہوئے کتنے ہوئے تارا صدقے پتلگے کو ابھی جنت سے جو میں آتی تھی ہورے کندے سے لاشے کندے سے لاشے کندے سے لاشے کندے سے لاشے کندے جا دیے جا دیے خافلہ لٹ گیا ماما میرا لشکر نہ رہا جد امجد کی نشانی علی اکبر نہ رہا رہ گیا تردے کمرہ برادر نہ رہا اب خبران نے لیا اب خبران نے لیا جب گر جانا ایک میں ہوں سو مجھے ختل کی مجھے مشتاق ہی ہے وہ زگاہ نبوی کریں وہ زگاہ نبوی کریں اوہ اب خبران میں ہے تم دمے زبحان نظاری میری اممہ کرنا لے کے گودی میں خدا پر مجھے خربان کرنا میرے لاشے پہ پختنا لو افقان کرنا ارش کے نیچ نبالوں کو ارش کے نیچ نبالوں کو پریشان کرنا ترہمی ہوگی اگر کے سو کے تاروں کی اگر پڑ جائیں گے بخشیں اگر پڑ جائیں گے بخشیں اگر کل احسان روگیں وہ پکارا نظر آتی نہیں نہیں در پر زینب پیٹی پیٹی ہیں خیمے میں کھلے سر زینب گر سر آچوں سے چلے آئے گی باہر زینب روک سکنے کی نہیں پر روک سکنے کی نہیں پر زینب 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 علم کو آپ کے بے خوف و خطر کاٹوں گا ایک خنجز بنبار ایک خنجز بنبار زینب زینب کو آئی زہرہ کی صدا شرم تو نہ بھی نہ ہے در پہ زینب نہیں بالی پہ مگر زہرہ ہے ارے بے رحم خطا میرے پیسر کی کیا ہے آستی اڑی ہے کیوں دے وہ آستی اڑی ہے کیوں دے وہ کیوں کہیں جائے کیا ہی سے پالا تھا میں نے تیرے خنجز کے لئے میرے بچے کو نہ کر زیبا میرے بچے کو نہ کر زیبا ہاں پیام بھر کے لئے آہ 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 ممنین سے درخواست کروں گا کہ جس قدر ممکن ہو سکے آگے آ جائیں کیوں کہ آگے کافی جگہ ہے تاکہ بید میں آنے والے لوگوں کے لئے پیچھے جگہ رہے اسی طرح لیڈیز سے درخواست کروں گا کہ لیڈیز برائے مہبانی جس قدر ممکن ہو سکے آگے کی طرف موک کر لیں جن لیڈیز کے ساتھ بچے ہیں ہم نے پیچھے کے کمروں میں ٹی وی کا انتظام کیا ہے وہ مجلس ٹی وی پہ بھی دیکھ سکتی ہے وہ لیڈیز پیچھے کے کمرے میں چلے جائیں کافی جگہ ہے پلیز جس قدر ہو سکے ممکن ہو سکے آپ لوگ آگے کی طرف موک کریں شکریہ سلوات بر محمد والے محمد اللہ صلی اللہ 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 خود ادا داری پر ہوتے ہیں سن ہماری کیوں علم داری پر ہوتے ہیں دعا یہ فاطمہ زہرہ وفا داری پر ہوتے ہیں یہ غلامانِ حسینی ان کے خود داری پر ہوتے ہیں یہ بر محمد بولی محمد صلوات چوم لوں ہاتھوں کو جو ماتم میں اٹھا کرتے ہیں چوم لوں ہاتھوں کو جو ماتم میں اٹھا کرتے ہیں یہ رخ باتل پر تماشے سے لگا کرتے ہیں رمشق پیر سینے پہ چھالے بھی اٹھا کرتے ہیں نظیر سینے یہ ہمارے چگر لوگوں کے پھٹا کرتے ہیں یہ بر محمد بولی محمد صلوات پڑھی نا دے علی پھر جو اٹھایا ہے قدم پڑھی نا دے علی پھر جو اٹھایا ہے قدم منجلیں ٹوٹ گئیں چور کیے سارے ادھم پڑھی نا دے علی پھر جو اٹھایا ہے قدم منجلیں ٹوٹ گئیں چور کیے سارے ادھم پنجلوں میں میرے پھر جئے دشمن کے علم جیسے میراج ہوئی چونگ لیے لوہ قلم ذکر احمد میں سبھی جن و بشر ہوتے ہیں ارے نا رہے حیدر سے قبی روح و جگر ہوتے ہیں یہ بر محمد بولی محمد صلوات آگیا لشکر یزیدی کربلا کے دشت میں گھر گیا شبیر میرا کربلا کے دشت میں سب کا غازی ہے سہارا کربلا کے دشت میں خون زہرا کے خشبو کربلا کے دشت میں کہ بر محمد بولی محمد صلوات وعدہِ ٹفلی منور قاسمو عباس اکبر گولیہ زینبو کلسون پروا لائلہ بانو نے دیا جل کے گوشوں پر ہے حملہ دیکھو اشکر نے کیا جل کے گوشوں پر ہے حملہ دیکھو اشکر نے کیا سرخ و رو سرورہ دیکھو خون اشکر مل لیا کہ بر محمد بولی محمد صلوات میرا جہد سستے ہوئی کیا جلوے شبیر ہے میرا جہد سستے ہوئی کیا جلوے شبیر ہے اتدا ہے کربلا تو انتہا شبیر ہے کیسے بھولے گا زمانہ حدیع شبیر کو کیسے بھولے گا زمانہ حدیع شبیر کو خم جیسے احمد مرسل تری تخریر ہے ہر قدم بھائی کی خدمت زینب جلگیر ہے ہر قدم بھائی کی خدمت زینب جلگیر ہے بے کسی ہے سلطنت تو سبر بھی جلگیر ہے پانچ ماں سورج منور آیت تطہیر کا پانچ ماں سورج منور آیت تطہیر کا ہر تمدن نے پکارا یہ میرا شبیر ہے یہ بر محمد بھولے محمد صلوات خور چلا آزادی چھوڑی سرخمیں شبیر ہے خور چلا آزادی چھوڑی سرخمیں شبیر ہے تیسی لہر روشن دلیر کیا جلوے تفدیر ہے کب ہاتھوں کی لکیروں میں لکھی تفدیر ہے ہی حقیقت جس دلوں میں یہ گھرے شبیر ہے کہ بر محمد بھولے محمد صلوات جب بڑھی زینب کی شہرت آگئی دربار میں جب بڑھی زینب کی شہرت آگئی دربار میں لہجہ حیدر میں خطبہ زینبی تعظیم ہے دار الامارہ سے چلا مسلم تراؤ آخر سلام دار الامارہ سے چلا مسلم تراؤ آخر سلام فرقی رفتار آیا سن رہا شبیر ہے پردائے شب گلہ شمہ امتہا انسار کا سب سے بہتر میرے ساتھی مطمئن شبیر ہے پردائے شب گلہ شمہ امتہا انسار کا سب سے بہتر میرے ساتھی مطمئن شبیر ہے اکبر میری آخر امانت بھیجتا ہوں اے خدا یہ نبوت کی ترے مو بولتی تصویر ہے منتظر بنتِ علی بھائی کی صورت دیکھ لے منتظر بنتِ علی بھائی کی صورت دیکھ لے ایک کرائی میں ہے سویا دوسرا شبیر ہے کربلا کا گرم میدان تے ورپے بل عباس کے کربلا کا گرم میدان تے ورپے بل عباس کے دشمن نگاہوں سے رکا جیسے خطے شمشیر ہے ظلمت کی آنگھی آئی کڑکنے لگی بجلی حکم جنگ عباس بگزی روکے ہوئے شبیر ہے کہ برمحمد والے محمد سرواد عباس کی للکار سے دشمن میں خاموشی بڑھی گردن اٹھے نووت تہاں پھر وہی خمگیر ہے روک لو عباس کو جانے نہ پائے شیر دل روک لو عباس کو جانے نہ پائے شیر دل ارچھل کے دریا پانچوں میں غازی تری توپیر ہے عباس کی للکار سے دشمن میں خاموشی بڑھی گردن اٹھے نووت تہاں پھر وہی خمگیر ہے روک لو عباس کو جانے نہ پائے شیر دل چھل کے دریا پانچوں میں غازی تری توپیر ہے دیر تک پانی بھرا انگلی سے رکھا دور ہے دیر تک پانی بھرا انگلی سے رکھا دور ہے دھکرا کے کاندھے پڑ لیا پانی تری تقدیر ہے عباس تیرے نام کی بلکل یہی تاثیر ہے عباس تیرے نام کی بلکل یہی تاثیر ہے جب تلک شبیر باپی تو بھی آلام گیر ہے کہ پر محمد والے محمد صلوات محمد صلوات اسم اللہ علیہ وسلم اسلام علیکم موسیقی 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 حضور علích علیہ. فلام حسن سلام علیہ والzufام ان کی ستتعمlessly hereofundo قال اللہ حضار علیہ وسلم و کردتل به ظ�� علیہ۔ كلہی عزق منات اتباع طا سولی چ strikes عرب علیہ وسلم جزیں کردiqué تعالیه ب machst'llام موسیقی حسین آہو فکھائیں سلام دیتی ہیں چلم چلم کی ہوایں سلام دیتی ہیں مدد مدد نے مانگے کہ ازگر ابھی تو زندہ ہے وہ کم سمید کی اداعیں سلام دیتی ہیں سمن نام ماکتی کے اکبر میرا بنے دوہا جوان جوان لال کزائیں سلام دیتی ہیں حسین دیکھتے تو باسو تمہارا خود دیا کٹی ہوئے کٹی ہوئی ہے جو ہے جو سلام دیتی ہیں پڑشتے کرتے پھول پر سلام ہو مقبول کٹی ہوئی ہے جو بیدیتی ہیں جو ہی سلام دیتی ہیں جو سلام دیتی ہیں جو سلام دیتی ہیں مرکب بسیتی ہیں جو سلام دیتا ہے شکریہ موسیقی 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 اور بار پر ملتے ہیں ملتے ہیں آتی نا سبحانہ و تعالی ملتے ہیں اگر آپ لوگ اسکوزن ہو جائیں پلیس تھوڑا تھوڑا آگے بڑھ جائیں تاکہ پیچھے جگہ ہو سکے بعد میں آنے والے کے لیے اسی طرح لیلیز سے درخواست کروں گا کہ برائی مہربانی تھوڑا تھوڑا آگے کی طرف نوپ کریں اور جن لیلیز کے ساتھ بچے ہیں ان کے لیے ہم نے پیچھے کے کمروں میں ٹی وی لگا دیا ہے ان کے لیے انتظام ہے وہ ٹی وی پہ یہ مجلس دیکھ سکتی ہے برائی مہربانی جس طرح ممکن ہے کہ یہاں پہ کافی جگہ ہے آپ لوگ تھوڑا تھوڑا اسپیوزن ہو جائیں تاکہ آشب آشور ہے کافی مومنین کی طبقے ہے ان کے بعد میں ان کے لیے زحمت نہ ہو شکریہ سلواز برمحمد والے محمد اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ہمارے عشرے اول کی مجلسیں آخری مرحلے میں آگئی ہیں آپ مسلسل اسلام اور ایک بجے صبح دس بجے ڈاؤن ٹاؤن میں پروسیشن ہوگا وہاں سے ڈیلی سینٹر سے جلوز برامد ہوگا تمام مومنین سے خصوصی طور پر جنٹ سے اپیل کروں گا کوشش کریں کہ بلیک ڈریس میں آئیں وہاں تین سے درخواست کروں گا کہ کوشش کریں کہ ہجاب میں ہوں یہ جلوز مقررہ راستوں سے گزر کر واپس ایک بجے ڈیلی سینٹر پر ہی اختتام پذیر ہوگا جلوز بے پارکنگ کے لیے ہمیں پاس ٹکٹ موجود ہیں جو کل انشاءاللہ صبح دس بجے جناب مختار حسین صاحب سے یا ایگزیکیٹری کمیٹی کے کسی ممبر سے آپ لے سکتے ہیں ہمیں پاس صرف ایک سو بیس ٹکٹ ہے کوشش کریں کیونکہ ویگ دیز ہے وہاں پہ پارکنگ کا کافی مسئلہ ہوتا ہے ڈاؤن ٹاؤن میں وقت پہ تشریف لائیں تاکہ آپ لوگوں کو وہ ٹکٹ مل سکے اس کے ٹکٹ کی قیمت ایٹ ڈالر فٹی سینٹ ہے اس کے بعد ایک بجے سزا خانے میں نماز زہرین ہوگی چار بجے مجلس شہادت امام حسین علیہ السلام منقد ہوگی اس مجلس سے بخطاب قبلہ علامہ سید رضی جعفر صاحب فرمائیں گے پانچ بجے کر تیس منٹ پر فاقہ شکنی ہوگی چھے بجے کر تیس منٹ پر لیڈیز کی مجلس ہوگی اور آٹھ بجے نماز مغربین اس کے بعد آٹھ بجے کر تیس منٹ پر پھر مجلس شام غریبہ منقد ہوگی مجلس شام غریبہ کیلئے کل یہاں پہ ایک اور مجلس ٹیلیکارس کی گئی ہے ریکارڈ ہوئی ہے جو کہ ٹی وی پر ٹیلیکارس کی جائے گی مزید تفصیلات کے لیے ہمارے برادر زاکر کرمالی صاحب موجود ہیں آپ ان سے رابطہ قائم کریں اس کے بعد جن مومین ہیں اس عشرہ اول کی مجالس میں مسلسل تبرک دیا ہے معصوم انتظامیاں ان کی شکر دار ہے جو والنٹیئرز حضرات مسلسل ہمارے ساتھ تعاون کرتے رہے ہیں ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں تبرک کمیٹی میں جناب محمود حانجی صاحب ہمارے ساتھ کو مسلسل تعاون کرتے رہے ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں آخر میں قبلہ حجت الاسلام علامہ سید رضی جعفر صاحب کے لیے میرے پاس شکریہ کے الفاظ نہیں ہیں کہ کس طرح سے ان کا شکریہ آجا کروں آپ نے ٹائٹ سکیجول کے باوجود بھی آپ نے ہماری درخواست کو منظور کیا اور یہاں پہ تشریف لائے آہدیان شکاہو کے لیے مجلسوں سے خطاب کر رہے ہیں میں خداوند عالم سے دعا گو ہوں کہ خداوند عالم ان کو سہتتہ کرے اور یوں ہی یوں ہی عالم اسلام کی خدمت کرتے رہے ہیں اس سلسلے میں جناب زفر مہدی صاحب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ان کے ٹرائولنگ ایکسپینسز میں مصوم انتظامیاں سے تعاون کیا اور جن مومنین کو معصوم کی نیوز لیٹر نہیں ملنے ہیں ہم نے لیٹر میں بھی مینشن کیا ہے جناب غزن فر علی صاحب ان کے پاس کمپیٹر میں سارے چیزیں ہیں جن مومنین کو نہیں ملنے ہیں ان سے آپ رابطہ قائم کریں ان کا فون نمبر بھی ہم نے نیوز لیٹر میں دیا ہے اور فیکس نمبر بھی آپ کو نیوز لیٹر میں دیا ہے اگر آپ فون نہ کر سکیں جن کے پاس فیکس ہیں وہ نے اپنے ایڈریسز غزن فر علی صاحب کو فیٹ کر دیں تاکہ آپ کی ایڈریسز اور نام ہماری میلنگ لسٹ میں اپ ڈیٹ ہو جائے اور جو مومنین موف کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ ان سے بھی درخواست ہے کہ برائے مہربانی جب وہ موف کریں تو اپنے نئے ایڈریسز جناب غزن فر علی صاحب تک پہنچا دیں جو میں مسلسل درخواست کرتا رہتا ہوں کہ جن مومنین نے معصوم کی ممبرشپ فی ابھی تک کہ نہیں دی ہے ان سے نرخواست ہے کہ اپنی ممبرشپ فی ہم تک پہنچا دیں اور آپ کے ڈیوڈیشنز کی ہمیں ضرورت ہے آپ کو معلوم ہے کہ معصوم سینٹر دو مہینے دس دن تک متواتر یہاں پہ مجلس سے منقض ہوتی رہتی ہیں مختلف علماء اکرام یہاں پہ تشریف لاتے ہیں مجلسوں سے خطاب کرنے کے لیے اس کے علاوہ دوسرے یوٹیلیٹی بلز ہمارے سامنے ہیں ہیوی ڈیوٹی یوٹیلیٹی بلز جنہیں ہمیں پہ کرنا پڑتا ہے یہ سب کے سب آپ کے ہی تعاون سے ممکن ہو سکتا ہے ہمارے والنٹیر حضرات آپ کے سامنے تشریف لائیں گے چادر لے کر برائے مہربانی آج کی اس رات میں دل کھول کر ان کو اپنے اپنے اتیاد دیں تاکہ ہمارے پروگراموں کے لیے یہ سود بن ہو سکیں آخر میں انتظامیہ نے آشاء اول کے مجالس کے سلسلے میں کوشش کی ہے کہ وقتی پابندی کا خیال رکھا جائے اگر کسی قسم کی انتظامیہ کی جانب سے کوتاہی ہو گئی ہو تو ہمیں امید ہے کہ آپ لوگ اس کو نظر انداز کریں گے نیو ماسک کے سلسلے میں جناب ڈاکٹر عبرار بیندی جو اگزیکٹیو کمیٹی کے پریزیڈنٹ ہے آپ سے کچھ گزارشات کریں گے ایک گزارش یہ ہے کہ یہ بہت بڑا پراجیکٹ ہے اور یہ پراجیکٹ جب تک ہر اس فیملی ہر شخص اس میں پارڈیسپیٹ نہیں کرے گا یہ ہمارے لیے ناممکن ہے آپ سے دخواست کروں گا کہ یہ سواب جاریہ ہے ہر شخص اگر ہمارے پاس ہزار فیملیز ہیں ہر فیملی کو چاہیے کہ اس پراجیکٹ میں پارڈیسپیٹ کریں سلوات پر محمد والے محمد محمد والے محمد مرحبا شاورا بود مرحبا انشاءاللہ 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 لیکن من اللہ تاریف انشاءاللہ سائم السادآ سائم امام کو جدھر سلام علامہ شرطہنہ آپ کو سے اچھانے والاکھنے والدلا Sinan لیکن ہے کہ یا آپ کو کوئی دکھنے ہوئی ہے اس کی بیا ہے سائم سادہ کے سائم امام جب میں جنس سے رہنے کے ساتھ شرکے وہاں اور اب کے ساتھ مطابق ہیں اس کی بہترین علیہ وسلم وہ طرف سہیں دکھنے کی بہترین ہے تک میں بہترین اور بہترین علیہ وسلم جا میں بہترین لڑھائیں کی ضرین علیہ وسلم رہے دکھنے والدکھنے کے لئے موسیقی یہاں وہ روشن نے بھی ایک برای بیماری دور کیا کوئی ہے اس کے لیونے کیا کہ اس کے لیونے کیا ہوگا وہاں ہوں یہاں ہوں ہے کہ وہاں ہوں تک کے لیونے دنیا محمد و حالی محمد صلوات محمد صلوات مہممممممممممممم مرہو زمین مرہو زمان ع Прistry ایک سورے پاتے بتمال سے جناب عباس حسین موسوی صاحب کی اور ایک سورے پاتے بتمال سے جناب عباس حسین موسوی صاحب کی دعا سہت بتمال سے مرہوم یا محترم جناب عباس حسین موسوی صاحب کی بیمار ہیں ان کے بھائی میں بھی آپ سے در خاص کی ہے کہ آپ دعا فرمائیں خدا حسین موسوی صاحب کی اعوذ باللہ الصمیع علم علیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ ذی حدانات حاضر وما کنا لنحتدی لولا ان حدان اللہ لقد جاعت رسل ربنا بالحق وصلاة والسلام على النبی الامی مدلی 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 مرہبی الحاشنی سیدنا ونبینا ابل قاسم وآلہ الزیبین الظاهرین محصومین مگنومین غر الحیامین الذین اظہر اللہ عنہم الرجس وطہرہم تکدیرا اللہ عنہم اللہ عنہم اللہ عنہم والدعنت الدائمت البابیہ علا احدائیم اجمعین من یوم ظلمہم إلى یوم الدین اما بعد فقط آلاللہ سبحانہ وآلہ فی محکم کتابه الكریم وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الكتابہ والمیزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديث فیه بأس شدید ومنافع للناس وليعلم الناس مَنْ يَنْسُرُهُ بارا سنتائیسوہ ہے اور آیت پچیسویں جس میں تمام پیغمبروں کے بارے مرشاد ہوا کہ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات یقیناً ہم نے اپنے پیغمبروں کو روشن نشانیوں کے ساتھ لیا وانزلنا معهم الكتابہ والمیزان ان پیغمبروں کے ساتھ ہم نے کتاب کی اتاری اور میتان ليقوم الناس بالقسط تاکہ بنی نو انسان عدل کے راستے پر چلتے رہے وانزلنا الحبید فیه بقس شدید ہم نے دعا اتارا جس میں بڑی طاقت تھے اور بنی نو انسان کے لئے منتریا تھے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْسُرُ وَرَسُولُهُ مِلْقَيْسُ اور اس لیے بھی کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کون اس کی اور اس کے پیغمبروں کی مخفی طور پر مدد کرتا ہے اِنَّ اللَّهَ قبی حضیر بے شک اللہ صاحبِ خوفت بھی ہے صاحبِ عصت یہ تھا ظاہری ترجمہ عیسیٰ کریمہ کا جس کے زیر میں چند معروضات مجلس میں عرض کرتا رہا اب ظاہری کے آج کی مجلس شبِع شور کی مناسب سے ہے اور عزیز آنِ مہترم دینِ اسلام کی انفرادی خصوصیات میں سے انسان کے کردار کو اس بلندی تک پہنچانا جس کے بارے میں چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کا ایک بہت مشہور فرمان ہے جس میں امام فرماتے ہیں کہ اگر ہمارا کوئی چاندے والا اسی ایسی آبادی میں زندگی گزار رہا ہو جہاں پر ہزاروں افراد ہوں اور میں ایک ہمارا آم ماننے والا ہو تو اس ہمارے چاہنے والے کو اپنی صیرت کے اعتبار سے اپنے کردار کے اعتبار سے امانت داری اعتبار سے آم ماننے والا ہو آم ماننے والا ہمارا اتنے والا ہمارا اتنے والا ہردار کے افراد ہوا کرتے ہیں یہ در حقیقت ایک عنوان ہے آلِ محمد کا جو ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کا انتاز کیسا ہونا چاہے ہیں اور حضی محطرم دنیا میں مختلف حلاقوں میں شیعانِ حیدر اکرار زندگی گزار رہے ہیں اور ظاہر ہے جہاں بھی زندگی گزار رہے ہیں ان وہاں پر ان کی حیثیت وہی نظر آتی ہے کہ ہزاروں افراد کے درمیان ایک آلِ محمد کا جانے والا نظر آتا ہے امام فرماتے ہیں اور اس پر اس فکرِ برا یقیناً غور فرمائیے گا میں پہلے ان نماز کروں گا ضرور پر لیجئے محمد وآلہ عزیز آنِ محترم ایک عجیم شقرہ ہے شکے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے میرے چانے والوں کبھی تم نے غور کیا کہ ہم اللہ سے کس بنا پر زیادہ نصد ظاہر ہے ہمارا اس سے غونی رشتہ نہیں ہو سکتا قبیل کا تعلق نہیں ہو سکتا خاندان کا تعلق بھی نہیں ہو سکتا اس لیے کہ لم یلد ولم یلد نہ وہ کسی کے اولاد کے رہے ہیں نہ اس کی کوئی اولاد ہے امام فرماتے ہیں کہ سوچو تو صحیح کہ جس کا کوئی قبیلہ نہیں جس کا کوئی خاندان نہیں جس کی کوئی اولاد نہیں جس سے دنیا بھی کوئی رشتہ نہیں ہم اس سے اس بنا پر سب سے زیادہ نزدیک ہیں امام اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جتنا تم غور کرو گے اس نتیجے تک پہنچو گے کہ ہم اپنے رب سے کمال اطاعت کی بنا پر نزدیک ہیں اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ اے میرے چانے والوں یہ یاد رکھو جس کمال اطاعت کی بنا پر ہم اپنے رب سے نزدیک ہیں اسی کمال اطاعت کی بنا پر تم ہم سے نزدیک ہو درود پڑھ لیجئے محمد جس کمال اطاعت کی بنا پر ہم رب سے نزدیک ہیں اسی کمال اطاعت کی بنا پر تم ہم سے نزدیک ہو سکتے ہو اور اس نزدیکی کے لیے سبیل کا کوئی فاسطہ کوئی قیمت نہیں رکھتا مشرق میں انسان زندگی گزار رہا ہو یا مغرب میں زندگی گزار رہا ہو اسی لیے تو سورہ مبارکہ بقرہ میں مالی کی دو جہاں نے واضح طور پر کہا لئے سن پر ان تولو وجوہکم قبل المشرق والمغرب نیکی یہ نہیں ہے کہ تمہارا رخ مشرق کی طرف ہو یا مغرب کی طرف ظاہر جو انسان خان خدا سے مشرق کی طرف زندگی گزار رہا ہے نماز کے وقت اس کا رخ مغرب کی طرف ہوگا جو انسان خان قعبہ سے مغرب کی طرف زندگی گزار رہا ہے نماز کے وقت اس کا رخ مشرق کی طرف ہوگا قرآن کہتا ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تمہارا رخ مشرق کی طرف ہے یا مغرب کی طرف ہے ولوکن البر من آمن باللہ لیکن نیک کو انسان ہے جو اپنے رب پر ایمان رکھتا ہے اس رب پر ایمان رکھتا ہے جو مشرق کا بھی مالک ہے اور مغرب کا بھی مالک ہے زمین کے ہر حصے کا مالک ہے تاکہ انسان جہاں بھی زندگی گزار رہا ہو اپنے رب کی اطاعت کو بھی پیشے نظر رکھے اور ان خاصان خدا کو بھی پیشے نظر رکھے جنہوں نے اس کی بنددی کا ایسا حق ادا کیا ایسا حق ادا کیا کہ اگر آج دنیا میں سجدے باقی ہیں تو اسی گھرانے کی بنا پر جس نے سجدے اپنا سر کٹا دیا یہ سجدے باقی ہیں اسی گھرانے کی بنا پر جس کے لیے شاعر نے بجا طور پر کہا ہے کہ اسلام کے قامن میں بس اس کے سوا کیا ہے ایک ضرب یدلہ ہی ایک سجدے شبیری یدلہ کی ضرب تھی جس نے اسلام کو پھیلایا اور شبیر کا سجدہ تھا جس نے اسلام کو بچایا اور جو کہ سرکار سید الشہدان نے دین مصطفیٰ کی خاطر یہ قربانی دی تھی یہی وجہ ہے کہ دنیا کے گوشے گوشے میں قریے قریے میں گاؤں گاؤں میں حسین حسین کی صدا گونج رہی ہے ختمی مرتبت احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان ہے ان الحسین مصباب الحدو وصفینت النجا حسین کی ذات کیا ہے یہ ہدایت کا روشن چراغ ہے ہدایت کا روشن چراغ ہے ان الحسین مصباب الحدو وصفینت النجا حسین کی ذات کیا ہے ہدایت کا چراغ ہے اور رہنمائی کی منزل پر مالک دو جہاں نے اسے سبیل ادا کی ہے سبیل نجا 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 ترحبا جس نے تجھے پا لیا اس نے کچھ نہ کھویا اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کچھ نہ پایا آئے دنیا آج یہ شکرا سرکار سین شہدان نے سن ساٹھ حجری میں کہا تھا اور اب اس وقت ایک ہزار چار سو بیس حجری ہے یعنی تیرہ سو ساٹھ برس گزر چکے ہیں اس فقر کو کہے ہوئے اور آپ جانتے ہیں دنیا کے جس علاقے میں آپ چلے جائیں ہر سال آپ کو یہ نظر آئے گا کہ مجلسوں کی تعداد میں اضافہ ہر جگہ علم میں اضافہ ہر جگہ جلوس میں اضافہ ہر سال ہر سال حاضرین کی تعداد میں اضافہ یہ کیا ہے یہ در حقیقت امام علی مقام کی پارگاہ میں دنیا انسانیت کا خراج عقیدت ہے اور اسی لیے تو شاعر نے پجا طور پر کہا ہے کہ انسان کو پیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے دی ہمارے ہے حسین انسان کو پیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے دی ہمارے ہے حسین آپ اس کا بہت امدازہ کر سکتے ہیں میں نے گزشتہ شک بھی ارز کیا تھا کہ آج سے کر پچیس تیس برس کے پہلے کے حالات پر غور کریں تو شاید پوری پوری یونائٹڈ اسٹیٹ میں کوئی ایک مرکز نہیں تھا جہاں پر آل محمد کے چاہنے والے جمع ہوتے اور ذکر محمد اور آل محمد کا سعادت حاصل کرتے مگر آج اس یونائٹڈ اسٹیٹ کے اندر ہر شہر کے اندر بڑے بڑے مراکز قائم ہو چکے ہیں اور اکثر بڑے شہروں میں کئی کئی مرکز قائم ہو چکے ہیں جہاں سے شہدادی کونین کو ان کے لال کا فرصہ دیا جا رہا ہے ازادارانِ حسین جمع ہو رہے ہیں کیوں جمع ہو رہے ہیں یہ دنیا کی کوئی لالت نہیں ہے جو ان کو جمع کرنے والی ہے دنیا کا کوئی جبر نہیں ہے جو ان کو جمع کرنے والا ہے دنیاوی اقتدار کے سلسلے میں جاہو حشم کے سلسلے میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جو ان کو جمع کر سکے ایک بات ہے جس نے سب کو جمع کیا ہے اور وہ علی اور اولاد علی کی محبت ہے یہ ہمارا وہ ورسا ہے جس کی ہم نے ہر دور میں حفاظت کی ہے اور یہ ہماری یہاں کی انتظامیہ جو مسلسل آپ سے اپیل کر رہی ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کے تعاون سے یہ لوگ نیا سنٹر لینے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے اور میری دعا ہے کہ خدا مندعالم انہیں بہتر سے بہتر کامیابی عطا فرمائے یقیناً اس شہر شکابوں میں ایسی شخصیتیں موجود ہیں جن کے لیے پچیس ہزار دینا پچاس ہزار دینا ایک لاکھ دینا بھی کوئی دشوار نہیں ہے بس یقین رکھنے کی ضرورت ہے کہ میرا یہ سرمایہ رب کی بارگاہ میں جمع ہو رہا ہے میرا یہ سرمایہ قیمبر کی بارگاہ میں جمع ہو رہا ہے میرا یہ سرمایہ حسین ابن علی کی بارگاہ میں جمع ہو رہا ہے میرا یہ سرمایہ امام چہارم کی بارگاہ میں جمع ہو رہا ہے میرا یہ سرمایہ شہدادی کونین کی بارگاہ میں جمع ہو رہا ہے ان کی بارگاہ میں جمع ہو رہا ہے جو کسی کا قرضہ اپنے ذمہ رکھتے نہیں ہیں جو اپنی بارگاہ میں کسی کا قرضہ نہیں رکھتے ہیں تو عزیزان محترم یہ مراکز ہیں جہاں سے آلِ محمد کے مشن کو فروغ ملتا رہے گا مجھے بڑی مسررت ہوتی ہے جب چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ تقریر بھی کر رہے ہیں تناوت بھی کر رہے ہیں آلِ محمد کے مشن کو آگے بھی بڑھا رہے ہیں اشار بھی پڑھ رہے ہیں نات بھی پیش کر رہے ہیں کبھی ایک بچہ حصولِ دین سنا رہا ہے کبھی کوئی بچہ فروعِ دین سنا رہا ہے کوئی بچہ اخلاقی تعلیمات کو پیش کر رہا ہے کوئی بچہ اسمائے حسنہ کو سنا رہا ہے آپ نے دیکھا تھا سات آٹھ سال کا وہ بچہ تھا جو آپ کے سامنے اللہ کے نانوے ناموں کو اپنی زبان پر دہنا رہا تھا اور میں اس وقت یہ سوچ رہا تھا کہ اگر بچہ بیچ میں رک جائے بیچ میں رک جائے اور مجمع سے کہے کہ جناب میں نے یہاں تک سنا دیا آگے آپ سنا دیجی اگر وہ بچہ وہاں بیچ میں رک جاتا اور کہتا کہ جناب میں نے یہاں تک سنا دیا ہے اور آپ آگے سنا دیں تو کتنے افراد ہوتے جو اس سلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے اور اور اسے منزل کمال تک پہنچاتے ان بچوں کی حضر کرنی چاہیے ان کی حوصنا اوزائی کرنی چاہیے ان کے لئے ایسا مرکز فرام کرنا چاہیے جہاں ان کے اندر رشت دینی نمودار ہو سکے یہ آل محمد کے صحیح مانوں میں غلام بن سکے اور ایسے باکمال بن سکے جن کا مشرق و مغرب کا کوئی انسان سامنا نہ کر سکے اس لئے کہ چھٹے مان حضرت جعفر صادق علیہ السلام کا بہت مشہور فرمان ہے اے میرے چاہنے والو یاد رکھو دین حق میں اللہ نے اتنی تابندگی رکھی ہے ایسی غبت رکھی ہے کہ اگر ہمارا ہمارا عام انسان ان کے عالم سے مقابلہ کرے گا تو یقیناً فتح پائے گا کیوں؟ اس لئے کہ حق کو اللہ نے بلندی عطا کی ہے حق کو اللہ نے بلندی عطا کی ہے باطل اس حق کو مٹانا چاہتا ہے مگر اللہ کا فیصلہ ہے حق بندہ رہے گا پاہندہ رہے گا تابندہ رہے گا اور یہی وجہ ہے آپ جانتے ہیں تاریخ کے ہر دور میں عقاداری سرکار سید و شہدہ کے خلاف مشرق و مغرب میں سازشے ہوتی رہی سناتین اس کے خلاف کام کرتے رہے بنی ویہ کے دور میں اس کے خلاف کام ہوا بنی اتباس کے دور میں اس کے خلاف کام ہوا سلطنت عثمانیہ کے دور میں اس کے خلاف کام ہوا پھر مختلف سلطنتیں اس کے خلاف قدغن لگاتی رہی مگر ان کی تمام کوششوں کے باوجود یہ حق کا پیغام تھا جو پرے عرق پر اس طریقے سے چھاتا جنا گیا کہ ہم پورے فسوق سے کہہ سکتے ہیں یہ پیغام اے ناہی کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے اور کل بھی زندہ رہے گا باطن کی کوششیں کل بھی ناکام تھی آج بھی ناکام ہیں اور قیامت تک ناکام رہے آپ میں سے ہر شخص اس حقیقت سے اچھی طریقے سے باخبر ہے کہ ہر سال ان عزاداری کے رونق میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے حاضرین میں اضافہ ہو رہا ہے اور کسی ایک شہر تک کی بات مخصوص نہیں ہے مجھے اللہ نے یہ سعادت قطع کی کہ میں پورے گلوپ پر ذکر سید و شہدہ کے سنسرے میں جاتا رہتا ہوں میں فرانس کی بات بھی آپ سے عرض کر سکتا ہوں سویڈن میں بھی یہی دیکھا جرمنی میں یہی دیکھا پرطانیہ میں یہی دیکھا آسٹریا میں یہی دیکھا جاپان بھی یہی دیکھا ملائشیاں بھی یہی دیکھا ٹوڈن میں یہی دیکھا تبئی میں یہی دیکھا شارجہ میں یہی دیکھا افریقہ میں یہی دیکھا کہ جس حصے میں مجھے جانے کا موقع ملا مجھے یہی بات نظر آئی کہ ہر سال مجلسوں کی رونق میں اضافہ ہے مجلسوں کی رونق میں اضافہ ہے یہ گویا شہزادی کی طرف سے شہزادی کی طرف سے دنیا کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو دنیا کی طاقتوں نے جس غم کو مٹانا چاہا تھا ہم اسے پڑھاتے چلے جا رہے ہیں ہم پڑھاتے چلے جا رہے ہیں اور دنیا کے ہر گوشے گوشے میں حسین ابن علی کا پرچم بلند سے بلند تر ہوتا چلا جا رہا ہے اور ہم یقین رکھتے ہیں اب پاس دناور کا عالم ساری دنیا پر اس طریقے سے جھا جائے گا کہ مشرف میں بھی ان کا غم ہو رہا ہو مغرب میں بھی اس کا غم ہو رہا ہو اور نجمہ فندی نے تو مستقبل کو پیشے نظر رکھتے ہوئے ایک عجیب شیر کہا ہے نجمہ فندی کہتے ہیں جس وقت زمین سے لوگ ساند پر جانے کی کوشش کر رہے تھے اس دور کو پیشے نظر رکھتے ہوئے جناب نجمہ فندی نے کہا ہے کہ اب پاس نام پر کا عالم لے کے جائیں گے نجمہ فندی کہتے ہیں اب پاس نام پر کا عالم لے کے جائیں گے ہم چان پر حسین کا غم لے کے جائیں گے اس لیے کہ ہم جہاں رہے یہ غم ہماری زندگی کے ساتھ ہے یہ غم ہماری زندگی کے ساتھ ہے اس لیے کہ یہ غم ہمیں شعور بندگی بھی عطا کرتا ہے رمز زندگی بھی عطا کرتا ہے یہ مجلسیں جن کی بنیاد مالک دو جہاں نے رکھی ہے جب آدم کو اس نے کہا تھا کہ آدم حسین میرے آخری نبی کا وہ نواسہ ہے جس کے لیے میں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ جو نبی اور وسیع بھی حسین کا نام لے گا اس کی آنکھوں سے ضرور آنسو جاری ہوگا جس مجلس کی دنیا پادش شہادت جناب زینب کبرہ نے رکھی ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اس مجلس کو مٹا نہیں سکتی یہ مجلسیں مسلسل بنی نو انسان کو توجہ دیراتی رہیں گی دنیا کے کسی علاقے میں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں یہ ایام وہ ہیں جت میں غریب ہے نینوہ کی بارگاہ میں دنیا سلام عقیدت پیش کر رہی ہے اس غریب کو جس نے اٹھائیس رجب کو مدینہ چھوڑا مکہ میں آئے مکہ میں کچھ ایسا گزارنے کے بعد حسین کربلا کی طرف چلتے ہیں حسین کربلا کی طرف چلتے ہیں راستے کی منزل تیہوتی چلی جا رہی ہے ایک مقام پر جب امام تنعیم کے پاس پہنچے تنعیم کے پاس پہنچے تو پہنچنے کے بعد وہاں سے کوفے کی طرف روح کیا اور ایک جملہ کہا علیک السلام یا اخی اے اخی تمہیں بھی میرا سلام ہو ساتھیوں نے پوچھا کہ مولا یہ کس کے سوال سلام کا آپ جواب دے رہے تھے اس لیے کہ امام نے کوئی علیکم السلام کہا تھا تو ساتھیوں کو یہ خیال پیدا ہوا کہ کس نے سلام کیا تھا جس کا امام جواب دے رہے تھے امام نے کہا آج نمی زرحچہ ہے میرے پاس ابھی مسلم کا سلام پہنچا تھا مسلم کا سلام پہنچا تھا جو کوفے کی سرزمین سے مجھے سلام کر رہے تھے میں نے انہیں جواب سلام دیا ہے اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ جناب مسلم نے شہادت سے پہنے امام کو امام کو دارالعمارہ سے سلام کیا تھا اور امام کے صدمت میں جب وہ سلام پہنچا تو میرے مولا نے جواب سلام پہ دیا اور یہ فقرہ کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجْعُونَ یہ فقرہ دو منزلوں پر نظر آتا ہے ایک مسلم کی شہادت پر امام نے فرمایا اور ایک موقع اور بھی آتا ہے جب امام راستے میں ایک مقام پر تھوڑی دیر کیلئے سو جاتے ہیں اور جب آنکھ گھنی تو بے ساحتہ کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجْعُونَ علی اکبر نے شہداد علی اکبر نے امام سے پوچھا مولا یہ قرآن کی آیت تو ہمیشہ تلاوت کی جا سکتی ہے مگر اسے تو عام طور پر اس وقت پڑھا جاتا ہے جب کسی کے موت کا تذکرہ ہو امام نے فرمایا میں نے چھوکے خواب پر یہ منظر دیکھاتا کہ کوئی حاطفِ غیبی کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں موت ان کے پیچھے پیچھے جل رہی ہے اس لیے میری زبان پر یہ جملہ آیا امام نے فرمایا امام نے جب یہ بات کہی شہداد علی اکبر نے پوچھا اے بابا ہم تو حق پر ہیں فرمایا کہ بے شک اس میں کیا حق ہو سکتے اس میں کیا کلام ہو سکتا ہے تو شہداد علی اکبر کی زبان پر وہی جملہ تھا جو کبھی صفین میں علی کی زبان مبارک پر جملہ تھا آپ جانتے ہیں صفین میں مولا کائنات کی زبان مبارک پر یہ جملہ اس وقت آیا تھا کہ جنگ اپنی عباس نے کہا تھا یہ علی اتنی ست جنگ ہو رہی ہے اور آپ کے جسم مبارک پر نہ زرہ ہے نہ خود ہے نہ کوئی حفاظت کا سامان ہے تو امیر المومنین نے فرمایا تھا اے ابن باس ابنا ان ابن ابی طالب لا یبانی انہو یقول الموت امی الموتو یقولے ابو طالب کے بیٹے وہ اس بات کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے کہ وہ موت پر کوت پڑے گا یا موت اس پر آ پڑے گی یا وہ موت پر کوت پڑے گا یا موت اس پر آ پڑے گی اور حق یہ ہے کہ علی کے چاہنے والوں کا دنیا کے ہر علاقے میں دستور حیات یہی رہتا ہے کہ موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے مذکر مزدود کربلا جاری رہے گا آل محمد سے ہماری بابستگی جاری رہے گی شہزادی کونین کی بارگاہ میں پرسا جاری رہے گا ابباس کا عالم اٹھاتے رہے گے شہزادی کونین کو پرسا دیتے رہے گے حسین کا تابوت اٹھاتے رہے گے شہزادی کو پرسا دیتے رہے گے خاسم کی مہدی اٹھاتے رہے گے شہزادی کو پرسا دیتے رہیں گے علی اصغر کا جھوڑا اٹھاتے رہیں گے شہزادی کو پرسا دیتے رہیں گے اور عرض کرتے رہیں گے کہ شہزادی ہم کل نہیں تھے ہم کل نہیں تھے کہ نصرت امام کا حق ادا کر سکتے مگر ہم اپنی عزاداری کے ذریعے اپنے مادم کے ذریعے اپنی مجلسوں کے ذریعے اپنی سینہ کوبی کے ذریعے ہم آپ کے بارگاؤں میں اپنا نظران عقیدت پیش کرتے ہیں اور اسی لئے جب آپ سیارت پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ یا لیتنا کننا ماکم فنفوضا ماکم کاش ہم وہاں موجود ہوتے اور امام کی نصرت کا حق ادا کرتے اور رب کی بارگاؤں میں وہ کامیابی حاصل کرتے جس کے بارے میں امام زمانہ نے جب حسین کے انصار کو سلام کیا ہے تو کیا کہا ہے السلام علیکم یا انصار دین اللہ اسلام علیکم یا انصار رسول اللہ اسلام علیکم یا انصار امیر المومنی اسلام علیکم یا انصار فاطمت الزہرہ اسلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن المجدبہ اسلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ الحسین بے ابی انتم و امی تبتم و طابت الارض اللتی فی حاد و فنتم امام زمانہ انصار حسینی کو سلام کر رہے ہیں اے کہ تم پر سلام ہو اے دین خدا کے ناظر ہو تم پر سلام ہو اے پیغمبر کے مددگار ہو تم پر سلام ہو امیر المومنین کے مددگار ہو تم پر سلام ہو شہزادی کونین کے مددگار ہو تم پر سلام ہو حسن مشتبہ کے مددگار ہو تم پر سلام ہو حسین غریب کے مددگار ہو اور اس کے بعد کہا تب تم بتاؤ بتل ارز اللتی فیہا دفنتم اے حسین کے ساتھیوں تم خود بھی پاک و پاکیزہ رہے اور وہ زمین بھی پاک ہو گئی جہاں پر تمہیں تفن کیا گیا اور اس کے بعد کا فقرہ خاص طور سے قابل تاوجہ ہے امام زبانہ انصار حسینی کو بخاطب کرتے ہیں کہ یا لیتنی کنتو ماکم کاش میں بھی تمہارے ساتھ ہوتا ہوں عتیزان محترم اس سے آپ انتازہ لگا سکتے ہیں انصار حسینی کی منزلت کیا ہے انصار حسینی کا مردبہ کیا ہے اور یہی تو بجے ہے سرکار سیدو شہادہ نے بجا طور پر فرمایا ہے کہ ماں ارا انصاراں مستانساری مجھے اپنے جیسے ساتھیوں کے اپنے جیسے ساتھی جو مجھے ملے ہیں وہ ایسے کسی کے نہیں نظر آتے نہ نانہ رسول خدا کو ایسے ساتھی ملے نہ بابا علی مرتضہ کو ایسے ساتھی ملے نہ بھائی حسن مجتبہ کو ایسے ساتھی ملے اور کون نہیں جانتا کہ جب یہی شب عاشور آئی تھی یہی شب عاشور آئی تھی امام نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کیا ایک مفصل خطبہ دیا سرکار سیدو شہادہ کے خطبوں پر مشتمل کتاب بلاغت الحسین میں وہ سارے خطبے موجود ہیں جو امام نے مدینے سے نکلنے کے بعد اپنی شہادت سے قبل تک دیئے ہیں ان میں وہ شب عاشور کا خطبہ بھی ہے جس میں امام نے مفصل حمد و سنائے پروردگار کی اور اس کے بعد فرمایا کہ اے لوگو یہ کیسی تاریخی کا واتا چکا ہے کہ کل میرے نانا تھے جو دین کو پھیلا رہے تھے اور آج جو نانا کا کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ نواسے کا خون بہانا چاہتے ہیں نواسے کا گلہ کاٹنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد امام نے پھکرا کہا اے میرے ساتھیوں اے میرے انسار اے میرے اصحاب دیکھو ان لوگوں کو تم سے کوئی عداوت نہیں ہے یہ صرف میرے سر کے طلبکار ہیں یہ صرف میرے سر کے طلبکار ہیں اگر تم میں سے کوئی جانا چاہے تو یہ تمہارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں کھڑے کریں گے اور امام اس کے بعد ایک عجیب مظلومیت کا جملہ کہتے ہیں ایک عجیب مظلومیت کا جملہ فرماتے ہیں اے میرے دوستوں اے میرے ساتھیوں دیکھو اگر روشنی میں جاتے ہوئے تمہیں شرمندگی محسوس ہو تمہیں چراغ گل کیے دیتا ہوں تاکہ رات کی تاریخی میں جہاں چاہو چلے جانا جہاں چاہو چلے جانا لیکن دیکھو اتنی دور چلے جانا کہ کل جب میں صدائے استغاثہ بلند کروں میں علم ناصرین یا سننا کی آواز بلند کروں تو تمہارے کانوں میں میری آواز تمہارے کانوں میں میری آواز نہ پہنچے امام کا خطبہ تمام ہوا اور ایک مجاہد اٹھا ایک ایک مجاہد اٹھ کر کھڑا ہوتا تھا امام سے کہتا تھا مولا یہ تو ایک مرتبہ کا برنا ہے اگر ہمیں بار بار قتل کیا جائے پھر زندہ کیا جائے پھر قتل کیا جائے پھر زندہ کیا جائے تب بھی ہم آپ کی رفاقت سے مو نہیں موڑ سکتے ہیں اے مولا ہم آپ کو چھوڑ کر کہا جا سکتے ہیں تاریخ بشریت میں تاریخ بشریت میں حسین جیسے ساتھی کسی کے نہیں نظر آتے امامِ آلی مقام کو اسی لیے بجا طور پر اپنے ساتھیوں پر بڑا ناز تھا بڑا ناز تھا یہ شابِ آشور آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں اور تاریخوں میں محفوظ ہے ایک نمی تاریخ کے اصل کے وقت ہی چند کاغات ہونے والا تھا مگر مگر اب باسِ دناور جا کر کہتے ہیں اور ایک شب کا ایک شب کا موقع حاصل کرتے ہیں تاکہ یہ شہیدانِ راہِ خدا یہ رات بھی یہ رات بھی ذکرِ لاہی میں بسر کریں یہ رات بھی ذکرِ لاہی میں بسر کریں شبِ آشور اسی لیے جاگنا اور ذکرِ خدا اور ذکرِ رسول کرنا کہ شہیدانِ کربلا نے اس کی رسم رکھی ہے شہیدانِ کربلا نے اس کی رسم رکھی ہے اب باسِ دناور ابباس دلاور علم بردار فوج حسینی آج کی رات مسلسل خیموں کا جائزہ لیتے رہے مسلسل خیموں کا جائزہ لیتے رہے آپ جانتے ہیں ابباس دلاور کی شخصیت کربلا کے میدان میں اتنی بلند ہے اتنی بلند ہے کہ ابباس کے جانے پر دشمن نے کہا تھا کہ ابباس کی شہادت کوئی لشکر کی شہادت ابباس کی شہادت کوئی علشکر کی شہادت تھی تو شبہ آشور ابباس دلاور نے خیموں کا جائزہ لینا شروع کیا انصار کے خیمے کی طرف چلے کبھی آہور کے خیمے کی طرف چلے اور اس کے بعد خاندان رسالت کی بی بیوں کے خیموں کا مسلسل جائزہ لے رہے تھے تاکہ دشمن کی طرف سے کوئی گستاخ کوئی جرات نہ کرنے پائے ابباس دلاور ایک ایک خیمے کے پاس جاتے ہیں کہ خیمے کے پاس جاتے ہیں بی بیوں کا انتازہ شہاد دیکھتے ہیں اپنے اپنے لالکوں کی طریقے سے یہ بے بی بیاں آمادہ کر رہی ہیں اپنے مولا پر قربان کرنے کے لیے آئے دنیا اور آل محمد سے رسم وفا بھی سیکھیں رسم حیات بھی سیکھیں کہ جس طریقے سے انہوں نے دنیا کے سامنے مثال پیش کی ہے کہ اب دنیا تک جب تک دنیا برقرار رہے گی اکبر کا نام زندہ رہے گا اب باس کا نام زندہ رہے گا اون و محمد کا نام زندہ رہے گا قاسم کا نام زندہ رہے گا اس چھے مہینے کا نام بھی زندہ رہے گا چھے مہینے کے بچے کا نام بھی زندہ رہے گا جس کا نام اصغر تھا مگر اس نے کام اکبر کا کیا تھا اکبر کا کیا تھا مورخی نے لکھا ہے جناب اب بار جب خیموں کا جازہ لے رہے تھے تو ایک خیمے کے پاس سے گزرتے ہیں ایک خیمے کے پاس سے گزرتے ہیں کبھی اس خیمے کے پاس سے گزرے جہاں پر ام فروا جناب قاسم سے باتے کر رہی تھی یہ ام فروا امام حسن مشتبہ کی بیوہ ہے جناب قاسم سے اپنے بیٹے سے باتے کر رہی تھی فرما رہی تھی بیٹا حسن تو موجود نہیں ہے کل اپنے چچا پر جان قربان کرنے میں تاخیر نہ کرنا وہاں سے آگے پڑھے تو وہ خیمہ نظر آیا جس میں لیلہ بیٹھی تھی علی اکبر سے باتے کر رہی تھی کہہ رہی تھی بیٹا تمہارے شادی کی بڑی تمنہ تھی کڑیل جوان بیٹا اٹھانہ سال کا کڑیل جوان بیٹا لیلہ علی اکبر سے باتے کر رہی ہیں فرماتی ہے بیٹا تمہاری شادی کی بڑی تمنہ تھی مگر میرے نور نظر اب میں تمہیں خون میں ٹوبا ہوا دیکھوں گی کل بابا پر جان قربان کرنے میں تاخیر نہ کرنا وہاں سے اور آگے پڑھے وہاں سے اور آگے پڑھے تو ایک خیمہ نظر آیا جس میں جناب سیند اپنے دو منو بیٹوں سے باتے کر رہی تھی اے بیٹو تم جعفر کے پوتے ہو علی کے نوا سے ہو جعفر بھی بہادر میں بے مثال تھے علی بھی شجاعت کا نشان تھے اے میرے بیٹو اے میرے بیٹو تمہیں کل جعفر کا انتال بھی دیکھانا ہے علی کی بہادری کا نشان بھی رحم کرنا ہے اونو محمد سے زیند باتے کر رہی تھی وہاں سے آگے پڑھے تو ایک ایسا خیمہ نظر آیا ایک ایسا خیمہ نظر آیا جس میں جناب امیر المومنین کی جھوٹی بیٹی امی کلسون تنہا بیٹی ہوئی گریہ فرما رہی تھی رو رہی تھی ابباس کے لیے یہ بات بہت سا تھی کہ علی کی بیٹی اور گریہ کر رہی ہو علی کی بیٹی رو رہی ہو ابباس سے دلاوت خیمے میں گئے اور جا کر پوچھا اے شہزادی آپ کے رونے کا کیا سبب ہے آپ کے رونے کا کیا سبب ہے میرا دل چاہتا ہے کہہوں اے ابباس اس وقت رو لینے دیجئے اس دیئے کے بعد میں ان بی بیوں کو رونے کی بھی اجازت نہ ہوگی اے علمدار حسینی ان بی بیوں کو بعد میں رونے کی بھی اجازت نہ ہوگی جناب امی کلسون کے پاس قمر بنی حاشب حاضر ہوئے میرا دل کے تاہر ہاتھوں کو جوڑا ہوگا ہاتھوں کو جوڑا ہوگا عرص کیا ہوگا اے شہزادی اے شہزادی آپ کے رونے کا کیا سبب ہے امی کلسون نے فرمایا ہوگا اے ابباس تم نے سارے خیموں کا جائزہ لیا تم نے دیکھا ہوگا ہر بی بی اپنے لال کو تیار کر رہی ہے حسین ابن علی پر خوربان کرنے کے لیے کہیں فروا قاسم سے باتیں کر رہی ہیں کہیں لینا علی اکبر سے باتیں کر رہی ہیں میری بڑی بہن زیناب اپنے بیٹو اونو محمد سے باتیں کر رہی ہیں مگر میں وہ دکھیا ہوں جس کے پاس کوئی اولاد نہیں ہے جس کے پاس کوئی فردن نہیں ہے جسے اپنے آقا اپنے بھائی حسین ابن علی پر خوربان کروں میں اس لیے رو رہی ہوں کہ جب کل ہر بی بی اپنے لال کو فتیہ کرے گی تو اپنے گلسون کے دامن میں کوئی ایسا شہبارہ نہیں ہے جسے اپنے بھائی پر خوربان کر سکے اپنا سے تلاور نے کہا اے شہزادی اے شہزادی اگر کوئی بیٹا آپ کے پاس نہیں ہے اب باز جیسا غلام حاضر ہے اب باز جیسا غلام حاضر ہے میں آپ کی طرف سے حسین ابن علی پر فتیہ ہو جاؤں گا حسین ابن علی پر فتیہ ہو جاؤں گا یہاں سے آگے پڑھے آگے پڑھے تو وہ خیمہ نظر آیا جس میں رباط چھ مہینے کے بچے علی اصخر سے باتیں کر رہی تھی علی اصخر سے باتیں کر رہی تھی جھولا جھولاتی جاتی تھی میں نہیں سمجھتا میں نہیں سمجھتا کہ رباط کے دل کا کیا عالم ہوگا جو بچہ پیاس سے جاں بلب ہے اس کا جھولا جھولاتی جاتی ہوں گی اور فرماتی جاتی ہیں اے بیٹا تمہارا نام اصخر ہے مگر کام اکبر کا کرنا ہے اے بیٹا اے بیٹا راہِ خدا میں اچان اس طریقے سے قربان کرنا کہ روزِ محشر تک بری نو انسان یاد کریں بری نو انسان یاد کریں کہ یہ جوان کو لڑنے کے لیے آ سکتے ہیں مگر یہ چھ مہینے کا بچہ یہ چھ مہینے کا بچہ جو مقتل کی سرزمین پر اپنے اپنے خون میں ٹوگا ہوا ہے اس کا کیا قصور ہو سکتا ہے عزیزان محترم اسی لیے آپ جانتے ہیں جب روزِ آشور آیا تھا امامِ عالی مقام راہِ خدا میں اپنی ہر قربانی پیش کر چکے قربانی پیش کر چکے آسم بھی جا چکے اونو محمد بھی جا چکے اب پاسِ دناور بھی جا چکے حسین علی اکبر کا لاشہ بھی اٹھا چکے اب کوئی حدیہ باقی نہ رہا اب کوئی حدیہ باقی نہ رہا امامِ عالی مقام رباب کے پاس آئے رباب کے پاس آئے اور معرفین نے اسے اس انداز سے بھی لکھا ہے کہ جب امام مقتل کی سرزمین پر یک کو تنہا رہ گئے تو صدائے استغاثہ بلد کی حل من ناصر ینصرنا وحل من مغیسن یوی سنا ہے کوئی جو ہماری مدد کو آئے ہے کوئی جو ہماری نصرت کرے ہے کوئی جو ہمیں اس موقع پر یاد کرے راوی بیان کرتا ہے امام کی جب صدائے استغاثہ بلد ہوئی علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے زمین پر گرا دیا بچہ کمسن تھا زبان سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا مگر اس نے خود کو گرا کر بتا دیا اے میرے بابا ابھی آخری حدیہ باقی ہے اے میرے بابا ابھی آخری حدیہ باقی ہے علی اصغر نے جب جھولے سے خود کو گرایا بی بیوں نے رونا شروع کیا خیموں سے جب روہنے کی آواز بلند ہوئی روہنے کی آواز بلند ہوئی امامِ عالی مقام خیمے کے دروازے پر آئے اور جنابِ زینب سے کہا اے بہن میری زندگی میں میری زندگی میں رونے کا کیا سبب ہوا شہدادی نے کہا اے بھئیہ جب سے آپ نے استغاثہ بلند کیا ہے علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا ہے خود کو جھولے سے گرا دیا ہے اللہ اللہ راوی کہتا ہے امام آگے پڑھے امام آگے پڑھے بچے کو ہاتھوں میں لیا کانوں میں کچھ کہا بچہ ہمت کر امام کی آغوش میں آیا کویا کہنا چاہتا تھا بابا میرا بھی تو نام شہیدوں میں ہے بابا میرا بھی تو نام شہیدوں میں ہے امام نے بچے کو لیا ابا کا ترایا کیا ابا کا سایا کیا مقتل کی سرزمین پر ختم رکھا صاحبانِ اولاد کا مجمع ہے ذرا اپنے جگر پر ہاتھ رکھ کے سوچئے گا کہ چھے مہینے کا بچہ ہو تین دن کی پیاس کا عالم ہو تو کیا عالم ہوگا اس باب کے دن کی کیا پیفیت ہوگی جس کا چھے مہینے کا بچہ پیاس سے ترپ رہا ہے پیاس سے ترپ رہا ہے امام نے امام نے ابا کا سایا کیا اس لیے یہ دھوک بہت سخت تھی مورخی نے رکھا ہے کربلا میں دھوک اتنی سخت تھی اور ریک اتنی تیز گرب تھی اگر تانہ گرتا تھا بھن جاتا تھا تانہ گرتا تھا بھن جاتا تھا اللہ اللہ امامِ اولی مقام بچے کو ابا کا سایا کر کے مقتل میں لائے اور جب دشمنوں نے دیکھا کہ امام ابا کا سایا کر کے کوئی چیز لارے ہیں یہ تو بے خبر انسانوں نے سمجھا کہ اب چونکہ کوئی مجاہد باقی نہ رہا امام قرآن کا واسطہ دینا چاہتے ہیں انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ قرآنِ سامت تو نہیں ہے مگر قرآنِ نا دیکھتا ایک چھوٹا سا پارا ہے ایک چھوٹا سا پارا ہے جسے حسین ابن علی مقتل میں لے کر آئے ہیں میں نے آپ کو زیادہ زحمت نہیں دینی ہے راوی بیان کرتا ہے امام مقتل میں پہنچے دشمنوں کو خطاب کیا اور ایک فطرہ کہا اے لوگو اے لوگو اگر تمہاری نگوہوں میں حسین قصوروار ہے تو یہ کمسن بچہ تو کوئی قصوروار نہیں ہو سکتا اس کی ماں کا دودھ ہچکو چکا ہے یہ پیاس سے چان بن جا بلب ہے ذرا تھوڑا سا پانی پلا دو تھوڑا سا پانی پلا دو امامِ حالی مقام نے یہ آواز بلند کی جب کوئی جواب نہ آیا امام نے کہا اگر تم یہ سمجھتے ہو میں اب اس بچے کے وہانے خود پانی پینا چاہتا ہوں تو لوگ میں اس بچے کو زمین پر لٹا دیتا ہوں لٹا دیتا ہوں تم اپنے ہاتھوں سے اسے تھوڑا سا پانی پلا دو تھوڑا سا پانی پلا دو مگر کسی کے دل پر یہ رحم نہیں آیا امامِ حالی مقام نے ایک شیر میں کہا ہے اے میرے چانے والوں کاش اس وقت تم موجود ہوتے جب یہ دیکھتے میں کس طریقے سے اپنے چھوٹے بچے کے لیے پانی طلب کر رہا تھا مگر کوئی ایسا نہ تھا جو کچھ پر رحم کھانے والا ہوتا ہاں ایک جواب سننے میں آیا ایک جواب سننے میں آیا اور وہ جواب کون سا تھا عمر سادھ نے ہرمولا کو پکارا اے ہرمولا اختاقلہ منحسین حسین کے کنام کو خطا کر دے امامِ حالی مقام نے جب یہ آواز سنی بچے کو اٹھایا اپنی آہوش پہ نے دیا ادھر سے ہرمولا نے تیرے سے شعبہ کو چندہِ کمان سے جوڑا میری زبان میں طاقت نہیں ہے میری زبان میں طاقت نہیں ہے کیا عالم ہوا ہوگا جب تین پھل کاتی علی اصدر کے گلے پر لگا ہوگا راوی بیان کرتا ہے راوی بیان کرتا ہے امام کے ہاتھوں پر بچہ منقلب ہو گیا بچہ منقلب ہو گیا اللہ اللہ راوی کہتا ہے امامِ حالی مقام بچے کو لے کر ربعات کے خینے کے درمازے پر پہنچے اے ربعات اپنی امانت لے لہا اے ربعات اے ربعات اصدر باب مرحل 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 اصدر بایا موسیقی 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 ربی لاش پڑے ہیں تیرے بابا کے لکھلے ہیں ربی لاش پڑے ہیں تیرے بابا کے لکھلے ہیں روزے میں شر ہے اللہ اکبر روزے میں شر ہے اللہ اکبر جولنا جولوہاں سمر سمر کون کے جام پینا بجا ہے پیاس کا نام مجھے نبلا ہے کون کے جام پینا بجا ہے پیاس کا نام مجھے نبلا ہے مجھے نا گریہ پہ جا کر مجھے نا لینہ گریہ پہ جا کر تم تو آنو کے دل کی قلی ہو راہے بردو سبیر قلی ہو تم تو آنو کے دل کی قلی ہو راہے بردو سبیر قلی ہو سب کے ہو جائے گا آبے کاؤسر سب کے ہو جائے گا آبے کاؤسر جنگ میں گردو سبیر قلی ہو 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 کو یہ نہیں دیں گے کھر دیں دل سے طال پے تم سے ملتے اس کو لکھنا گلے سے لگا کر سوڑنا جولو مانسوں اصغر میرا بچہ تو تیرہے گا ساتھ میں خالی بھولا جائے گا میرا بچہ تو ان میں رائے گا ساتھ میں خالی بھولا جائے گا ہم نے شانی تھی کیے دردر ہم نے شانی تھی کیے دردر ساتھ میں خالی بھولا جائے گا ساتھ میں خالی بھولا جائے گا مانسوں میں خالی بھولا جائے گا مانسوں میں خالی بھولا جائے گا شرمہینیں بھی خالی بھولا جائے گا خالی بھولا جائے گا خالی بھولا جائے slope کر ساتھ میں خالی بھولا جائے گا شرمہینیں بھولا شکریہ ral��요 اب خیامت میں دیکھوں جی تیرا دن میں ماں کو پہلے جن کے ساتھ ساتھ میں رہنا کونوں کے لادر ساتھ میں رہنا کونوں کے لادر موسیقا تیری بنی میں آئے و بیلا تیری قرار خدا تیری قرار خدا جو حسین 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 حسین تیرے لہو کی پشبو فلا کے دامن سے آ رہی ہے حسین تیرے لہو کی پشبو فلا کے دامن سے آ رہی ہے حسین تیرے لہو کی پشبو فلا کے دامن سے آ رہی ہے حسین تیرے لہو کی پشبو فلا کے دامن سے آ رہی ہے موسیقی 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 لامن سے آ رہی ہے یہ کون خطبے سنا رہا ہے آواز کس کی یہ آ رہی ہے یہ کون خطبے سنا رہا ہے آواز کس کی یہ آ رہی ہے کس آلم جرد رہا ہے کس آت آلم جرد رہا ہے اور ایک شہدر جرائی ہے حسین پہ لہو کی مشبوح خلا کے دامن سے آ رہی ہے حسین پہ لہو کی مشبوح آلا کے دامن سے آ رہی ہے ہر وہ چھ مہینے کشک جانی حسینؑ باو دوال بانی وہ چھ مہینے کشک جانی حسینؑ باو دوال بانی بھاند بھولے گزیسی بادر بھاند بھولے گزیسی بادر بھساری بھولا جلا رہی ہے حسینؑ تیرے لہو کی مشکو تلک کامن سے آ رہی ہے حسینؑ تیرے لہو کی مشکو تلک کامن سے آ رہی ہے یاؤسینؑ یاؤسینؑ موسیقی موسیقی